کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو ریلیس کیا تھا جس میں میں نے ہمارے ڈیکاورسری ایئر کے دو سرپرائزز انناؤنس کرے تھے اور میں نے اسٹرونٹ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس فزکز الیکسی کے ٹینتھ انیورسری ایئر میں ہمیں دس سال پورے ہو چکے ہیں اور اس پورے سال میں ہم اسٹرونٹس کے لیے کچھ نہ کچھ نئے سرپرائز لاتے رہیں گے اور میڈیا اسٹرونٹ وہ دو سرپرائز میں پہلا تھا جو اسی چینل کے اوپر شروع کیا جا چکا ہے ساؤتھ انڈین اسٹرونٹس کی ڈیمانڈ پہ جنہیں ہندی اچھے سے سمجھ میں نہیں آتی وہ چاہتے تھے انگلیش ویڈیوز ریلیز ہوں تو ہماری فزکس ان منٹ سریز جہاں پہ کمپلیکس فزکس کے کانسپ جے ہی مین جے ہی ایڈوانس نیٹ آلمپیاد اسٹرونٹس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے منٹس میں فرنامنٹل لیول پہ سمجھائے جاتے ہیں یہ آلریڈی شروع کیا جا چکا ہے اور فزکس ان منٹ پلی لیس کے اندر آپ کو یہ ویڈیوز مل جائیں گے اور اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو ہیش ٹیک فزک دلیکسی پی ایم سرچ کیجئے ہمارے چینل کے سارے ویڈیوز آپ کے پاس آ جائیں گے اور نئے ویورز کیلئے میں کہنا چاہوں گا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ایمیڈیٹلی سبسکرائب کریں چینل ایز مچ از پاسبل اور دوسرا جو سرپرائز ہے وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر ہے فزک گلیکسی ڈاٹ کام پہ جسے آج شروع کیا جا رہا ہے اور یہ جو سرپرائز تھا اس کا بھی ایک بیس تھا کی ہماری جو ریسنٹلی آنین فزکس کی سریز شروع ہوئی ہے جس میں مکس لینگویج ہندی انگلیش میں میں illustration based teaching کر رہا ہوں اور پوری کی پوری فزکس کو ڈیفرنٹ سیچویشن سے آنین کے لیئرز کی طرح سے ہم کھول رہے ہیں اور conceptual understanding کر رہے ہیں جہاں پہ ہم فالو کر رہے ہیں فزک گلیکسی وولیوم ون بک سٹیپ بائی سٹیپ تو کیسٹ ون کا کہنا یہ تھا کی سر اس بک کی تھیوری understanding illustrations بہت بڑی ہیں لاجواب ہیں اور understanding پڑھتے پڑھتے پوری پچھر situations دماغ میں بنتی چلی جاتی ہیں بچوں کو لگا کہ ان questions کو ہر چپٹر میں قریب دو سو سے تین سو question ہے اس کے بعد بھی اور practice چاہیے تو ہم questions کہاں سے کریں تو ان کے لیے second surprise تھا پی جی ڈی پی پیز ہم start کرنے والے تھے جو آج سے start کیے جا چکے ہیں لیکن before going to website downloading پی جی ڈی پی 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 پہلے آپ یہ سمجھ لو کی پی جی ڈی پی پی کا پرپس کیا ہے اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کی simply problem set آپ کو دے دیے جائیں اور آپ جو enormous internet کے اوپر problem set ہیں انہی problem sets کو attempt کرتے رہے اسی طرح کے ڈی پی پی میں نے آپ کو provide کر دیے there is a specific purpose of PG ڈی پی پی جس سے آپ اپنے خود کے potential index کو judge کر سکتے ہیں اپنے speed accuracy potential index یہ جو term آپ کو دکھائی دے رہی ہے sapi the speed and accuracy potential index you can generate your sapi from physics galaxy ڈی پی پی this is the uniqueness of this ڈی پی this another surprise جو آج آپ کو سمجھ میں آئے گا مگر اس کو پورا سمجھ لیجے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے ہمارے جو فضل galaxy کے ڈی پی پی آپ کو ملیں گے پہلی بات تو یہ کہ یہ جی مین اور نیٹ کے لیول پہ restricted ہیں جی ایڈوانس لیول پہ نہیں ہیں سو student ان میں بہت ایڈوانس لیول کے question ڈونڈنے کی search نہ کریں ایڈوانس اسٹوانٹ کے لیے ہمارے فضل گیل ایکسی بک کی ایکسائزز ایڈوانس ایم سی کیو ایکسائزز نیمریکل ایم سی کیوز کافی جس کو آپ فالو کر سکتے ہیں بہت جلدی کچھ نئی بکس بھی جی ایڈوانس کے لیے آنے والی ہیں اس سے اور آپ کو مل جائے گی ابھی ہم واپس سے آتے ہیں جو ہمارے پی جی ڈی پی پی ہیں ان میں ایک ترم دی ہوئی ہے ہر ڈی پی پی کے اوپر کی آئیڈیل ٹائم میکزیمم کتنا ہونا چاہیز ڈی پی پی کو اٹم کرنے کا دوسری ویری کرٹیکل یہ نارمل ٹائم نہیں ہے بہت دیان سے سمجھے اسی ٹائم سے آپ کی ساپی کیلکولیٹ ہونے والی ہے سپیڈ ایکیوریسی پوٹینشل انڈیکس تو یہ جو آئیڈیل ٹائم ہے یہ لکھا ہے رفلی دس منٹ کے آگے پیچھے ہوگا ساڑھے نو منٹ دس منٹ گیارہ منٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اتنی ہی کوششن ہے اور ان کوششن کا لیول اس طریقے سے سیٹ کیا گیا کہ وہ اس ٹائم سے میچ کر جائے گا اب آپ کا کام ہے کہ آپ ڈی پی پی کو ڈاؤن لوڈ کر کے فریش مائنڈ سے جتنا ٹائم لکھا ہوا اسے ڈبل ٹائم لے کے بیٹھ جائے کہوں گی ضروری نہیں کہ آپ اس آئی ٹی ایم یعنی آئیڈیل ٹائم میکزیمم میں یہ ڈی پی پی کر پائیں ڈبل ٹائم نکال کے اگر اس پہ دس منٹ لکھا ہے تو بیس پچیس منٹ نکال کے بیٹھئے اور اپنی پوری پیس کے اوپر اس ڈی پی پی کو اٹم کیجئے لیکن اٹم کرنے سے پہلے آپ اپنی stop was ضرور چالو کر لیجئے اور stop watch میں ٹائم نوٹ کر لیجئے کہ آپ کو اس ڈی پی پی کو اٹم کرنے میں کتنا ایکچوال ٹائم لگا یہ ہوگا آپ کا ایٹی نو اب آتے ہیں ساپی کے فارمیلے پہ کہ آپ ہر ڈی پی پی میں ساپی کا فارمیلے کیا لگائیں گے اور کیسے اپنی ساپی کلکلیٹ کریں گے look on this relation ساپی can be calculated by this formula this actual time minus idle time maximum جو ڈی پی پہ لکھا ہے divided by ideal time maximum multiplied by 10 multiplied by total number of questions and ڈی پی divided by total number of correct questions you have attempted in this ڈی پی پی جب آپ اس فارمیلے سے اپنی ساپی calculate کریں گے تو ایک figure نکل کے آیا گا اب اس figure کا کیا مطلب ہے اس کو آپ سمجھئے کیونکہ ابھی میں کچھ ایسی چیزیں بتانے والا ہوں جو آپ کا گھر پہ بیٹھے بیٹھے overall potential بڑھانے والا ہے آپ جب calculate کریں گے اگر آپ کی ساپی less than zero نکل کے آ رہی ہے یعنی negative نکل کے آ رہی ہے that means you are at your best performance level بہت اچھا چل رہا ہے اگر یہ negative ہے تو negative میں آپ جتنی بڑھائیں گے آپ کا potential level اتنا ہی آپ یہ مان کے چلیے ایکچوال جہی مین یا نیٹ point of view سے بڑھتا جائے گا اگر آپ کی ساپی zero two کے بیچ میں نکل کے آ رہی ہے that sounds very good آپ practice کریے صرف ان ڈی پی پی کی ہی practice سے آپ اپنا speed and accuracy potential index negative میں کم سے کم تین یا چار ہفتوں میں لگاتار practice کے ساتھ convert کرتے چلے جائیں گے جیسا آپ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کی ساپی two two five کے بیچ میں آ رہی ہے تو this shows your decent preparation آپ کی understanding ٹھیک تھا کے basic preparation چل رہی ہے لیکن اس کو دھیرے-دھیرے very good اور best میں convert کرنے آپ پہ good کی کوئی definition نہیں ہے کیونکہ best یا very good selection criteria بتاتے ہیں good کا کوئی significance نہیں ہے اس کے بعد decent ہے بیچ میں ڈاما ڈول سے تھی ہے لیکن اس کو improve کرنا ہے practice کرنی ہے آنے والے ویڈیوز میں میں ایسے طریقے بتاؤں اور کئی ویڈیوز آپ کو caps episode میں اور ہمارے shots کے اندر مل جائیں گے جو آپ کو overall اپنی working سے speed accuracy potential index بڑھانے میں help کریں گے last one of the most important thing اگر آپ کی ساپی five سے زیادہ آ رہی ہے that means you really need to put more and more efforts اپنی study methodology بڑھلی ہے پورا کا پورا اپنا time schedule or working plan بڑھلی ہے that is going to help you in enhancing your saapie enhancing means جتنا saapie کم ہوتی جائے گی اتنا آپ کا potential index enhance ہوگا سو آپ سب سے زیادہ جو اس ڈی پی پی میں دھیان رکھیں گے last point میں بتا رہا ہوں ہر question کو equal weightage کے ساتھ attempt کرنا ہے do not think कی کوئی اچھا question ڈونے کئی سون کی بہت خراب عادت ہوتی ہے بہت جلدی میں ایک ویڈیو ریلیس کروں گا جس میں سکھاؤں گا کہ question attempt کرتے ہوئے questions کو weightage کیسے دینا ہوتا ہے لیکن اس وقت آپ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھئے اب آپ website پہ جا کے registration کر سکتے ہیں اور یہ channel subscribe نہیں کیا ہے پھر کرو subscribe کر کے رکھیں تاکہ آپ community post کے تھو ہمارے کئی ویڈیوز جو youtube پہ publish late ہوتے ہیں ان تک بھی لگاتار پہنچتے رہے اور آپ کو guideline ملتی رہے آپ سارے notification subscribe کر کے رکھیں تاکہ کچھ بھی آپ کا miss نہیں ہو time once gone is gone forever that is the most important important formula we follow for our life wish you all the best